ہلو فرنس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کریں گے اور اگر آپ کے ادار کارڈ میں کوئی گلتی ہے جیسے کی آپ کے نیم کے سپیلنگ میں کوئی گلتی ہے یا پھر آپ کا ڈیٹا آف برت گلت ہے یا پھر آپ کا ایڈریس گلت ہے یا پھر آپ نے جو فوٹو اپلوڈ کیا وہ گلت اپلوڈ ہو گیا اور موبائل نمبر جو آپ کے ادار کارڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو کیسے چینج کریں گے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا one by one بلکل ہی سیمپل طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کی ان ساری چیزوں کی کریکشن ہم کیسے کریں گے تو فرنس بنے رہے ہیں میرے ساتھ اس ویڈیو میں چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کے لیے سب سے پہلے چینل پر اپڈیٹس لے کے آتے رہتا ہوں جس سے کی فرنس آپ ہمیشہ میری نیو اپڈیٹڈ ویڈیو سے اپڈیٹ رہے فرنس تو فرنس سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اگر آپ کا ادار کارڈ کہیں پہ گم ہو جاتا ہے اس کو کیسے دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے کیسے اس کو دوبارہ سے ریکاور کریں گے تو فرنس ادار کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ادار نمبر ایویلیبل ہونا چاہیے اور آپ کے پاس موبائل نمبر ایویلیبل ہونا چاہیے جو آپ نے ادار کارڈ کو بنواتے ڈائیں وہاں پہ ریجسٹر کروایا تھا تو فرنس اس کے بعد آپ کا جو ادار کارڈ ہے آپ کے موبائل نمبر پہ سکسیسفولی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو فرنس ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو UIDAI کی ویب سائٹ پہ آنا پڑے گا اس ویب سائٹ کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے ڈریکٹ کلک کریں گے تو آپ ڈریکٹ یہاں پہ پہنچ جائیں گے تو ادار کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ادار پہ کلک کریں گے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں تو ڈاؤنلوڈ ادار پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا پیج اوپن ہو کے فرنس آ جائے گا تو آپ کو یہاں پہ اپنا ادار نمبر ڈالنا ہے فرنس جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اپنا ادھار نمبر ڈالیں گے یا پھر انڈولمنٹ آئی ڈی اگر آپ نے ادھار سینٹر سے اپلائی کیا ہوا ہے ادھار کارڈ کے لیے تو آپ یہاں پہ انڈولمنٹ آئی ڈالیں گے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ انڈولمنٹ آئی ڈی اپنی چودہ ڈیجٹ کے ڈالیں گے پلس آپ کو ڈیٹ اور ٹائم بھی یہاں پہ ڈالنا پڑے گا اگر آپ کے پاس ادھار نمبر ایولیبل ہے تو آپ یہاں پہ ادھار نمبر ڈالیں گے تو فرنس یہاں پہ ادھار نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ صحیح سے کیپچا ڈالنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ سینڈ اوٹی پی کر دیں گے سینڈ اوٹی پی کرنے کے بعد آپ کا موبائل نمبر جو آپ کے ادھار کارڈ کے ساتھ لنکڈ ہے اس موبائل نمبر پہ اوٹی پی جائے گا وہ اوٹی پی آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جو ادار کارڈ ہے سکسیس فولی آپ کے موبائل نمبر میں ایز ای پی ڈی ای فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اس کو پھر آپ فردر پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں فرنس تو پھر اب میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کا ادار کارڈ گم ہو گیا اور آپ کے پاس وہ موبائل نمبر بھی ایویلیبل نہیں ہے جو آپ کے ادار کارڈ کے ساتھ لنکڈ ہے تو پھر کیسے آپ اپنے ادار کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ایسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کا جو ادار کارڈ ہے اگر اس میں آپ کا نیم کی سپیلنگ غلط ہے یا پھر آپ کا ڈیٹ آف برت یا پھر اپنا فوٹو یا پھر موبائل نمبر چینج کروانا چاہتے ہیں اس کو آپ کیسے کروائیں گے تو پھر آپ کی میں کنفیوزن دور کر دوں گی یہ ساری ڈیٹیلز آپ آن لائن چینج نہیں کروا سکتے آپ صرف اور صرف اپنا ایڈریس آن لائن چینج کروا سکتے ہیں وہ بھی تب کروا سکتے ہیں اگر آپ کا ادار کارڈ کے ساتھ جو موبائل نمبر لنکڈ ہے وہ آپ کی پاس ایویلیبل ہے تو آپ صرف اور صرف اپنا ایڈریس کو آن لائن اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں باقی ساری ڈیٹیلز جیسے کی نیم اور ڈیٹ آ برت یا پھر فوٹو آپ کا چینج ہوگا صرف اور صرف ادار سینٹر سے تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایڈریس آپ کیسے چینج کروا سکتے ہیں آن لائن تو ایڈریس چینج کروانے کے لیے جیسے کیا یہاں پہ اپ ڈیٹ ادار ڈیٹیلز تو یہاں پہ آپ اپ ڈیٹ ادار ڈیٹیلز پہ کلک کر لیں گے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا تو آپ یہاں پہ اپ ڈیٹ ایڈریس پہ کلک کریں گے آپ کو اپنا جو ایڈریس پروف ہے یہاں پہ دینا پڑے گا مطلب آپ کو اپنا ایڈریس پروف دینا پڑے گا جیسے کہ آپ اپنا پاسپورٹ یا پھر آپ اپنا ووٹر آئیڈی کار یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ جو میرا ایڈریس ہے وہ یہاں پہ یہ ہے اور میں اپنا ایڈریس یہ رکھنا چاہتا ہوں تو آپ کو اپنا جو ایڈریس پروف ہے وہ یہاں پہ دینا پڑے گا تو فرنس یہاں پہ آپ کو اپنا ادھار نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پہ کیپچر ڈالنے اس کے بعد آپ کا جو ریجسٹرڈ موبائل نمبر آپ کے ادھار کارڈ کے ساتھ وہ اس پہ OTP جائے گا اور وہ OTP ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کا data update request آئے گی تو آپ یہاں پہ data update request میں اپنا ایڈریس کو چوز کریں گے تو ایڈریس کو چوز کرنے کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ آپ کا جو current address ہے وہ آپ کیا چینج کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنا ایڈریس پروف یہاں پہ as a document as a pdf فائل یہاں پہ upload کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ یہاں پہ submit کر دیں گے تو فرنس آپ submit کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے ایک application id number مل جائے گا اس کو آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے تو فرنس اس کو اپنے پاس رکھنے کے بعد آپ کو کم سے کم آپ کے 10-15 دن لگیں گے 10-15 دن کے بعد آپ کی جو request ہے وہ successfully ہو جائے گی اگر آپ نے جو address proof صحیح دیا ہے تو اس کے بعد آپ اپنا جو ادھار status ہے کہ آپ کی جو ایڈریس کی request ہے وہ change ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ check ادھار status پہ click کریں گے جیسا کہ یہاں پہ میں نے click کر دیا ہے تو یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ enrollment id ڈالیں گے جو آپ کو وہاں پہ address کو change کردے time ملے گی پھر آپ یہاں پہ check status کریں گے تو آپ کو یہاں سے پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو request آپ نے ادھار address change کرنے کی دی تھی وہ approved ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سے پتا چل جائے گا تو friends name کے اگر آپ کی spelling غلط ہے یا پھر data worth یا پھر جو آپ کا photo آپ نے change کروانا چاہتے ہیں یا پھر mobile number registered mobile number change کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے nearest adar center میں جا کے ہی یہ ساری چیزیں change ہوں گی online آپ name کے spelling جو آپ کے غلط ہے اس کو آپ صحیح نہیں کروا سکتے نہ ہی آپ اپنی data worth کی correction کروا سکتے ہیں online نہ ہی اپنا photo ہو سکتے ہیں یہ آپ کو change کرانے کے لیے ان کی correction کرانے کے لیے آپ کو adar center میں جانا پڑے گا تو friends آپ کا جو nearest adar center ہے وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ میرے کو comment section میں direct بتا دے کہ آپ کون سے region سے belong کرتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ کا جو nearest adar center ہے وہ کون سے ہے تو friends یہ تھا پورا کی اگر آپ کا adar card گم ہو جاتا ہے اس کو کیسے download کرنا ہے یا پھر آپ کے adar card میں name کے regarding یا پھر آپ کا جو date of birth یا پھر address کلتی ہیں اس کو کیسے update کرنا ہے جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بہت ہی آپ کو اچھے طریقے سے بتایا تو friends اگر آپ کو adar card سے related کوئی بھی problem آتی ہے download کرتے time یا پھر اس کی جو adar card میں ہمارا name رہتا ہے اس کو کیسے change کروانا ہے تو آپ میرے کو comment section میں direct پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو within seconds میں وہاں پہ reply کروں گا تو friends thank you ویڈیو دیکھنے کے لیے اور زیادہ upcoming ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل subscribe کر لیں جس سے کی friends آپ ہمیشن new updated ویڈیو سے update رہے ہیں friends thank you friends